موسیقی اسلام علیکم سپانیش لینگویج کورس کی ایک اور کلاس کے ساتھ میں ہوں وکاس اکرم آج کی اس کلاس میں ہم سیکھیں گے کنسٹرکشن کے کام کے مطلب کچھ وکاولری کچھ الفاظ جو کہ اگر آپ سپانیش میں بولیں تو اوبرے کے جو اوبراکوہ جو کام ہوتا ہے اس کے مطلب کچھ الفاظ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس کی بہت زیادہ فرمائش تھی تو مجھے ٹائم تو لگا یہ ویڈیو تیار کرتے ہوئے لیکن آہرکار یہ آپ لوگوں کے لئے لے کے حاضر ہو گیا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور خاص ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنائی جائے تو کومنٹس میں اپنی رائے اظہار ضرور کیجئے گا تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا اس لفظ کے ساتھ ار رامینتاس ار رامینتاس کہتے ہیں اوزار جو کسی بھی قسم کے اوزار ہوتے ہیں جس طرح کہ ہمیں ہی پکچر میں نظر آ رہے ہیں تو ان ساب کو کیا کہتے ہیں یا یہ ساب کیا ہیں ار رامینتاس ار رامینتاس دیلالبانیل ار رامینتاس یہ ہمارا پسلائی لفظ ہے دیلالبانیل مطلب یہ جو کنسٹرکشن کا کاریگار ہوتا ہے مستری جو ہوتا ہے اس کے جو اوزار ہوتے ہیں یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ار رامینتاس دیلالبانیل پالیتا یہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں پالیتا اس طرح کی بہت زیادہ چیزیں ہی ہوں گی جن کی ساتھ میں اردو نہیں ہوگی سمپلیمنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ مجھے اردو میں یا پنجابی میں کہہ لیں نہیں پتا ان کو کیا کہتے ہیں لیکن ظاہر اسی بات ہے اگر آپ اس شعبے سے وابستہ ہیں تو آپ کو فیسے ہی پتا ہوگا کہ اس کو کیا کہتے ہیں تو یہ جو پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے پالیتا اور اس چیز کو کہتے ہیں یانا یانا اگر اس کے نیچے یہ جو لگا ہوا ہے یہ لوہے کا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یانا لیسا دے میتال لیسا کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے دانت یہاں پہ نہیں ہے دے میتال اس لیے کہ یہ لوہے کا ہے اور جب یہ نیچے والا حصہ ربر کا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یانا یہ وہی چیز ہے دے غومہ ربر کا تو ربر کا یانا یانا دے غومہ یہ اس میں آپ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے دانت ہیں تو اس لئے اس کو کہتے ہیں یانا دینتادا یانا دینتادا اس چیز کو کہتے ہیں ہینڈ کٹر کو سیسائیہ دے مانو اور یہ جو چھنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سینسل اور اس کو کہتے ہیں مرتیو ہتھوڑی کو مرتیو ماسا ہتھوڑا یہ جو بڑے سائز میں ہوتا ہے اور موسٹی یہ لکڑ کا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ماسا اور اس چیز کو کہتے ہیں کدال کو لا پی کے تا راستریو کہتے ہیں یہ جو زیادہ ترگاست کٹھا کرنے والی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں راستریو یہ جو بیلچا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پالا بیلچا ربٹ کے جوتے یا پانی والے جوتے بوتاس دے غومہ یا بوتاس دے آگوا غافاس دے سیگوریدار حفاظتی اینک غافاس دے سیگوریدار کورتادور فیرامی کو یہ جو ٹائلز کاٹنے والی مشین ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کورتادور فیرامی کو اس کو کہتے ہیں نیویل لیول کو نیویل یہ جو میٹر ہوتا ہے یا فیتہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فلیکسومیترو یا صرف اور صرف میترو فلیکسومیترو اور میترو بارٹی کو کہتے ہیں کوبو کوبو اور یہ جو عالی ہوتا ہے جس سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ دو دیوار ہے یا جو بھی چیز بان رہی ہے یہ سیدھی ہے یا نہیں تو اس کو کہتے ہیں پلومادا پلومادا یہ جو لائن اپ بنانے کے لیے ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تیرالینیاس تیرالینیاس یہ جو موسلی ریت وہ صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے چھاننی اس کو کہتے ہیں کریباس کریباس اس کو کہتے ہیں تیناثاس تیناثاس یہ جو سیمنٹ مکسٹر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اور میگونیرا اور میگونیرا یہ جو ریڈی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کریتیا کریتیا یہ جو پائپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لا مانگیرا لا مانگیرا اگر یہ پانی کے لیے ہو تو کہتے ہیں منگیرا دے آگوا اگر گیس کے لیے ہو تو کہتے ہیں لا مانگیرا دے غاس یا جس چیز کے لیے وہ دے لگا کے اس چیز کا نام لکھ لیتے ہیں اسکالیراس سیڑھیا لاس اسکالیراس سیڑھیا اندامیو یہ جو پلیٹ فارم ہوتا ہے جس کے اوپر چڑھ کے انچائی میں ہم کام کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اندامیو البانیل جیسا کہ پہلے ہم بتا چکے ہیں مستری کو کہتے ہیں اور یہ جو بلکون کہتے ہیں یہ بلکون نہیں ہوتی ہے باہر نکلا ہوا اس ساتھ جو بلڈنگ کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بلکون اند کو کہتے ہیں لادریو یہ جو ٹائلز ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں آثولے خوز یا اس کو کہتے ہیں بالدوساس آثولے خوز یا بالدوساس باراکہ دیلا اوبرا یہ جو مسنوئی کمرہ بنائے جاتا ہے کسی جگہ پہ بھی کام شروع ہو کپڑے بغیرہ چینج کرنے کے لیے تو اس کو کہتے ہیں باراکہ دیلا اوبرا یا کسیتہ دیلا اوبرا کسیتہ دیلا اوبرا دیساغوے یہ جو نالی ہوتی ہے جہاں سے پانی عمومن نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں گندہ پانی اس کو کہتے ہیں دیساغوے دینتیل یہ جو کھڑکی یا دروازے کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو یہ ریڈ کلر کے ساتھ نشاندی کی جاری ہے اس کو کہتے ہیں دینتیل ان کوفرادو کلن پاکس کو کہتے ہیں ان کوفرادو آرینہ ریڈ اسکوڑو کورا کھڑکت اسکوڑو تیرہ ایکسکابا کھڑای ہوئی زمین تیرہ ایکسکابا گروہ دیتور تاورکرین یہ پکچر میں بھی آپ کو نظر آرہی ہے گروہ دے تاورکرین بارہ دے ریفورسو سریعہ بارہ دے ریفورسو منتاکارگاس یہ جو مشین آپ کو نظر آرہی ہے عام طور پر لوڈنگ کرنے کے لئے یوز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں منتاکارگاس پارید دیوار کو کہتے ہیں پیلا دے لادریوس یہ جب ہمیں کوئی بھی چیزی کٹھی اس طرح سے پڑی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں پیلا اگر وہ انٹیوں تو کہا جاتا ہے پیلا دے لادریوس یہ پیلا کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے اس کیس میں ہم انٹوں کی بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں پیلا دے لادریوس پلانتا منظر کو کہتے ہیں کونسی سٹوری پر آپ رہ رہے ہیں منظر پر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پلانتا یا پیسو سیگوندو پیسو ترثیر پیسو قوارتو پیسو چھت کو کہتے ہیں ساکو دے سیمنٹو سیمنٹ کا یہ جو ایک ساکو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ساکو دے سیمنٹو بایا یہ جو پکچر میں میں چیزیں نظر آرہی ہیں ان کو کہتے ہیں بایا پیلا ریس تو پیلا ریس کہتے ہیں یہ جو سپورٹیں ہوتی ہیں بیلڈنگ کی مین سپورٹیں ان کو کہتے ہیں لوس پیلا ریس بیگاس یہ جو پکچر میں آپ کو نظر آرہی ہیں ان کو کہتے ہیں بیگاس پونٹالیس یہ زیادہ تراندومیوس وغیرہ بنانے کے لیے جو یوز ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں پونٹالیس ایکسکاوادورا یہ کھدائی کرنے والا جو کرنے والی جو مشین ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایکسکاوادورا کرتیا الیوادورا فورک لیفٹ ہوتی ہے یا منتاکرگا جو پہلے ہم نے دیکھا ہے وہ تقریباً سیم ہی چیز ہے فورک لیفٹ کرتیا الیوادورا گروہ توررے ٹاور کرین پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں گروہ توررے اور اس کے ساتھ ہماری آج کی کلاس کا ہوتا ہے احتتام امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی اور کسی اور کلاس کی اگر آپ سجیکشن دینا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ